بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آرے نالج افشل میں ناظرین آپ کا مذبان راو فہماند ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کنولا کو کس طرح سے کاشت کریں ناظرین ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ میں نے پوچھا آپ کنولا کس طرح کاشت کرتے ہیں کیا کاشت کرنا ہے یہ کونٹ سمجھ کر کہا چھٹا دیا حل چلا دیا پہنے لگا دیا کاشت ہو گیا ناظرین یہ طریقہ کار جو ہے عام طور پر یہی استعمال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کنولا کارس کر لیا ناظرین لیکن کنولا کی کارس جو ہے ایسے نہیں کی جاتی ناظرین جو صحیح پیداوار اور اچھی پیداوار حاصل کرنے کیلئے ناظرین وہ مختلف زمینوں میں مختلف طریقے اپنایا جاتے ہیں ناظرین ان میں ہلکی زمینوں یا کسی بھی لوز زمین میں ناظرین ڈرل کے ذریعہ کاش کرنا ناظرین بہت بہتر ہے کیونکہ ناظرین اس میں جو ہے بیڑ مناسب گہرائی کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے مناسب گہرائی تک رہتا ہے اور اس کے دوسرا یہ کتار سے کتار کا فاصلہ بھی سہم رہتا ہے اور پودے سے پودے کا فاصلہ بھی صحیح رہتا ہے اس کی سب سے جو بڑی اہم اہمیت اس لیے ضروری حل کی زمین میں کیونکہ ناظرین یہاں پہ پانی بہت جلدی خوشک ہو جاتا ہے نمی میں اور جو چھٹے سے ہم کاش کرتے ہیں تو کچھ بیج اوپر ہو رہ جاتے ہیں کچھ بوئی نیچے جو نیچے چلے جاتے ہیں ناظرین وہاں پہ تو نمی تھوڑی دیر تک رہتی ہے اس کے لیے سے وہ اگاتے ہیں لیکن جو بیج اوپر لی سطح پر آ جاتے ہیں ان میں نمی نہیں جاتی اس لیے وہ اوٹی نہیں ناظرین اس کا جو بیج کا جو سراخ ہے جہاں سے پانی جزا مہتے ہیں اسے ہیلم کہتے ہیں وہ بہت ہی بریق ہوتا ہے اور ناظرین اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈرل کے ساتھ کاش کریں موسیقی